بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنان برساتی جناب بڑھتی ہوئی مہنکائی بیروسکاری کے اس دور میں اگر آپ بھی گھر بیٹھ کر بزنس کرنا سوچ رہے ہیں کوئی ایسا بزنس آئیڈیا جس سے جناب انویسٹمنٹ بکم ہو اور جناب اچھا خاصا بزنس آئیڈیا جس سے آپ گھر کا خطیا بھی ایزلی چل سکے تو میری آج کی ویڈیو پوری دیکھ لیجئے گا پانچ ایسی مشینیں پانچ ایسے بزنس آئیڈیا شیئر کرنے لگاؤں جن سے آپ کی نسلیں بھی پیسے کمائیں گی اگر آپ بھی بزنس کر کے لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سمال بزنس کو ضرور سبسکرائب کریں نمبر ون فی جناب جو ہمارے پاس مشین ہے بہت ہی کمال کی مشین ہے اور بزنس تو اس سے بہت ہی بہترین قسم کا ہو سکتا ہے جیہا جناب اگر آپ بزنس کرنا سوچ رہے ہیں تو آپ اس مشین سے بہت ہی کمال قسم کا جناب بزنس کر سکتے ہیں مشین کے نام کی بات کر لیتے ہیں تو آٹو بیگ سیلر مشین ہے جیہا جناب پلاسٹک کے بیگ جناب یہ چھوٹی سی مشین ہے جو کہ گھر کی بجلی پر چلنے والی مشین ہے اس طرح سے آپ نے جناب پلاسٹک کا بیگ دینا ہے اور اس کے بعد یہ مشین خود بخود آپ کو سیل کر کے دے دے گی جناب اس مشین کے جو ہنگشنز ہیں وہ آٹومیٹک ہیں آپ اسے میانویل طریقے سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور جناب آپ ایک کے ساتھ ایک جناب ایک وقت میں دھیر سارے بیگ جو ہیں وہ آپ سیل کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ مشین اوپر دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر بہت زیادہ چلنے والی اور جناب سیل کرنے والی مشین ہے اب بات کرتے ہیں مشین کے نام کی تو آٹو بیگ سیلر مشین ہے گھر کی بجلی پر چلنے والی مشین ہے اور جناب کوئی بھی چیز ڈرائی فروٹس گرم مثالے کے بیگ آپ سیل کر سکتے ہیں سپیڈ جناب ایک منٹ میں جناب بارہ پیسے سے سیل کر دیتی ہے سب سے چھوٹا سائز پاکستانی روپے میں چوبیس ہزار اس سے بڑا پچیس ہزار اس سے بڑا جناب اٹھائی سہزار نمبر دو پر جو ہمارے پاس مشین ہے بزنس آئیڈیا ہے یہ بھی بہت ہی کم مال کی مشین ہے اور بزنس اس سے بھی اچھا خاصہ ہم کر سکتے ہیں بزنس کرنے کے لئے جناب صرف یہ آپ کو چھوٹی سی مشین چاہیے اس کے بعد کچھ اور نہیں چاہیے بس آپ ایک مشین لیں گے تھوڑا سا مٹیریل لیں گے اور اس کے بعد جناب گھر کے بجلی پر چلنے والی مشین ہے چاہے آپ مرد ہیں یا پھر آپ خواتین ہیں آپ اس مشین کو ایزلی چلا سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں جی ہے جناب اس میں دو قسم کے آپ کو سیٹ اپ مل جاتے ہیں ایک سے آپ نے اتار دے جانا ہے وہ فل کرتا جائے گا دوسرا آپ نے جناب نوزل اٹھانی ہے اور اس کے اوپر لگا دینا ہے وہ سیل بھی آپ کو کر کے دے دے گی مشین کے جناب جوسز پاؤچ پیکنگ مشین ہے اور گھر کے بجلی پر چلنے والی مشین ہے آپ اس مشین سے جناب جوس ہو یا پھر کوئی بھی لیکوڈ کریم وغیرہ یا پھر کیچپ آپ فل کر کے اس طرح کے پاؤچز جو ہیں وہ مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اور اپنا اچھے خاصہ روزگار کردکتے ہیں مادل کی بات کرتے ہیں تو جناب دو مادل آتے ہیں نوزل ون اور نوزل ٹو یہ دو قسم کے اس کے مادل ہیں مٹیریل کی بات کر لیتے ہیں مشین کے دھانچے کی تو جناب سٹین لیس سٹیل کا اس کا دھانچہ بنا ہوا ہے مطلب کہ سٹیل کا آپ پاکستانی روپے میں اس کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں تو جناب سب سے چھوٹا سائز جو کہ ایک ہی سائز ہے اٹھانوے ہزار روپے میں آپ خرید کر اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں نمبر تھری پر جو ہمارے پاس مشین ہے بزنس آئیڈیا ہے آپ اس سے بھی اپنا اچھا خاصا کاروبار شروع کر سکتے ہیں جیہاں جناب لوگ جو ہیں اس کے اندر اس کون کے اندر جناب آلوی ملی یا پھر جناب کون کریم کھویا یہ چیزیں بھی ڈال کر سیل کرتے ہیں اور جناب یہ چیز آپ اوپن لی بھی سیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیک کر کے جناب ہول سیل پر یا شوپ بی شوپ پر بھی سیل کر سکتے ہیں بہت ہی ایجلی اینامی کون بنا کر جیہاں جناب مشین کے نام کی بات کرتے ہیں تو آئس کریم کون والف میکر گھر کی بجلی پر چلنے والی مشین ہے آپ اس مشین کے ذریعے کون بنا کر مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں لوگ آپ سے یہ کون اٹھانے بھی آئیں گے جو کہ رش ختم ہی نہیں ہوتا جیہاں جناب رش نہ ختم ہونے والا یہ آئیٹم ہے اور بنانا بھی ایزی ہے صرف آپ نے آٹا بنانا ہے جو کہ ڈو بلکل پتلا آٹا بنائے کر اس مشین کے اندر آپ نے وہ ڈالنا ہے ایک منٹ کے اندر آپ کی جناب ایک وقت میں دو درجن تین درجن کون جو ہے وہ بان کر ریڈی ہو جائیں گی جسے آپ مارکیٹ میں ایزلی سیل کر سکتے ہیں اور اپنا اچھا خاصا روزگار جو ہے اپنے گار سے شروع کر سکتے ہیں چاہے آپ مرد ہیں یا پھر آپ خواتین ہیں آپ یہ وزنس کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے موڈل کی تو جناب پی ڈی 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 اس کا ایک موڈل پی ڈی 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 اس کا دوسرا موڈل ہے اب جناب پاکستانی روپے میں اس کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں سب سے چھوٹا سائز جو کہ ایک ہی سائز آتا ہے ایک لاکھ 65000 پیمی آپ خرید سکتے ہیں کہا سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر چار پر جناب جو ہمارے پاس مشکین ہے بزنس آئیڈیا ہے یہ بھی بہت ہی کمحال کا ہے اور آپ اس سے بزنس بھی اپنا اچھا خاصہ جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی مشکین ہے جسے آپ آسانی کے ساتھ پورے کی پوری کو کھول بھی سکتے ہیں اور دوبارہ سے لگا بھی سکتے ہیں مطلب خود سیٹ بھی کر سکتے ہیں جیہ جناب آپ اس کا میٹر یا کوئی بھی نوزل جو ہے وہ آپ اسے اٹھا کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں گھر کے بجلی پر چلنے والی مشین ہے مشین کے جناب نام کی بات کرتے ہیں تو ہول سے لائبرٹی مکینیکل مشین ہے گھر کے بجلی پر چلنے والی مشین ہے آپ اس مشین کے ذریعے کوئی بھی لیکویٹ جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں اور مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں جیسا کہ پانی ہو گیا یا پھر گرین ٹی ہو گئی چائے پتی ہو گئی یا پھر کوئی بھی کریم سوس آپ اس مشین کے ذریعے جنا فیل کر کے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اور اپنا اچھا کاروبار کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس مشین کو اٹھا کے لے جانا کہیں بھی بہت ہی ایزی ہے کیونکہ آپ اسے کھول سکتے ہیں اپنی وردی کے اطاف سے اجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا پینل جو ہے وہ ٹاچ سکرین ہے بٹن آپ نے ایک دبانا ہے اور جناب آپ کی مشین ریڈی ہو جائے گی موڈل کی بات کرتے ہیں تو LCH OES 20L اس مشین کے جناب موڈل ہے پاکستانی روپے میں اس کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو سب سے چھوٹا سائز جناب 49000 روپے میں اس سے بڑا جھپن ہزار روپے میں آپ خرید سکتے ہیں نمبر پانچ پر جو ہمارے پاس جناب مشین ہے یہ بہت کم حال کی مشین ہے اور آپ میری فیوریٹ مشین ہے آپ اس مشین کے ذریعے مختلف قسم کے کام بزنس شروع کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی چیز ڈرائی فروٹس کا جناب آپ پوڈر بنا سکتے ہیں پیس سکتے ہیں اسے بہت ہی ایزلی سے جہاں جناب مشین کے نام کی بات کرتے ہیں تو مل گرینڈر مشین ہے گھر کی بجلی پھر چلنے والی مشین ہے آپ اس مشین سے کوئی بھی سخت سے سخت چیز جو وہ پیس سکتے ہیں جیسا کہ گرم مسال یا پھر آٹھا بھی اس مشین سے بنا سکتے ہیں موڈل کی بات کرتے ہیں تو زیرو ٹو اے ڈیش پچاس بی اور کپیسٹی کی بات کرتے ہیں تو سو سے جناب پچیس سو قیمت کے بات کرتے ہیں پاکستانی روپے میں تو جناب اٹھارہ ادار میں چھوٹا سائز اور انیس ادار میں اس سے بڑا لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ